آپ کو یاد ہوگا کہ صدیو موسیوالا کے قتل کے ٹھیک ایک ہفتے بعد سلمان خان اور ان کے پتا سلیم خان کو بھی دھمکی دی گئی تھی جانکاروں کا ماننا ہے کہ اب گینگ اسٹر بھی ٹائمنگ ڈیک کر ہی لوگوں کو دھمکا رہے ہیں حالانکہ دوسری طرف پولس کا کہنا ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا گینگ اسٹروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ ان سے ڈرتے ہیں پنجاب میں موسیوالا مرڈر کیس کے بعد شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو جب کہیں سے کوئی جبرن وصولی کی دھمکی بھری کال نہ آئی پولس ایسے ماملوں کی شکایتیں درج کرتے کرتے اور گنہگاروں کا پیچھا کرتے کرتے ہلکان ہو رہی ہے آئیے کچھ ایسے ہی خاص ماملوں پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں امریتصر میں پنجاب کے پورو ڈیوٹی سی ایم اوم پرکاش سونی کو جبرن وصولی کے لیے جان سے مارنے کی دھمکی ملی پورو ویدھائک امرپال سنگھ بونی سے وشنوئی گینگ کے گرگے بھندہ نے دھائی لاکھ روپے مانگے کیس درج ہوا امریتصر کے کاروباری جزبیر سنگھ سے کینیڈا میں چھپے گینگسٹر گولڈی برار کے نام پر پانچ لاکھ روپے کی رنگداری مانگی گئی نواشہر کے بنگا میں پولیس نے رنگداری وصول نے پہنچے ایک گینگسٹر گو دھر دبوچا لودھیانہ میں ایک کاروباری سے دو کروڑ روپے کی رنگداری مانگی گئی پولیس نے تین کو پکڑا چھرہٹا کے پورو سینک حرجید سنگھ کے واتس ایپ پر آئی وصولی کی کون پولیس نے جان شروع پی ایک دوسرے ماملے میں لودھیانہ کے گارمنٹ کاروباری مانو بھنڈاری سے مانگی گئی رنگداری پولیس نے دو بدماشوں کو کیا گرفتہ پھروزپور میں ایک کمپیوٹر سٹوڈنٹ تک سے گولڈی برار کے نام پر پانچ لاکھ روپے کی رنگداری مانگ لی گئی اسی طرح گرداسپور کے بٹالا میں نگر کاؤنسل کے پورو ادھیکش سرندر کمار سے گینگسٹر جگو بھگوانپوریہ کے نام پر پچیس لاکھ روپے مانگے گئے امریت سر میں نسیو آئی کے پردیش ادھیکش اکشائش شرما نے ایک پنجابی فلم کے ایکٹر پر گولڈی برار کے نام سے دھمکی دلوانے کا الزام لگائے اتفاق سے یہ سبھی کے سبھی ماملے 29 مئی یعنی سدھو موسیوالا کے قتل کے بعد کے ہیں اور اکیلے پنجاب سے سامنے آ رہے یہ تابر توڑ ماملے اس بات کا سبوت ہے کہ موسیوالا کے قتل کے بعد گنڈے بدماشوں کے حوصلے کتنے بلند ہو گئے ہیں انہیں لوگوں سے پیسے وصولے کا یہی صحیح موقع لگ رہا ہے ان میں کچھ گینگسٹر تو واقعی بڑے گینگ سے جڑے ہوئے ہیں لیکن بہت سے ایسے چھوٹ بھائیے بھی ہیں جو موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں سدھو موسیوالا ہتیا کانڈ کے بعد سے پنجاب میں فیروتی مانگنے کا دھندہ نیا روپ لے چکا ہے پرانے گینگس تو ایکٹیو ہو ہی گئے لیکن ان کی آڑ میں کچھ نکلی گینگ بھی بن کر تیار ہو گئے ہیں پولیس تفتیش کرتی ہے تو نئے کھلاسے بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اپنا نام چمکانے کے لیے تو کچھ لوگ پیسے اٹھنے کے لیے نکلی گینگس کے نام کا سہارا بھی لے رہے ہیں گروگرام سے نیراج وشیشت اور دلی سے اربین دوجھا اور ہیمان شومیشتر کے ساتھ ستیندر چوہان چنڈگاڑ آج تار